اسلام علیکم زائکہ ٹی وی ایزی ریسپی میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبردست بہت ہی یونیک شاہی مرگ پورما آئیے دیکھتے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پیل کے ایکن کو پریس کریں ہمارے چینل کی نیو اپ ڈیٹس کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کام شروع کرتے ہیں مرگی لیے ہے میں نے اور اسے دھو لیا ہے اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے پانی نکال دیا ہے دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے لیے ہیں چارمرز انہیں میں ایک مکسی کے جار میں ڈال دوں گی اور یہ میں نے لیے ہیں ناریل کے تین چار ٹکڑے اگر آپ کے پاس پیسا ہوا ناریل ہے تو دو ٹیبل سپون بھر کے لے لیں اور میں نے لیے ہیں سولہ سترہ بادام انہیں میں نے چھیل لیا ہے بھگو کر اور اب ہم انہیں پیس کر ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے کچھ کھڑے مسالے ہیں یہ میں نے لیے ایک دارچینی کا ٹکڑا ایک بڑی ہلائچی چار چھوٹی ہلائچیاں چار لانگ اور یہ ایک تیز پات اب یہ میں نے لیے ہیں دو پیاز یہ پیاز نہ تو زیادہ بڑی ہیں اور نہ چھوٹی انہیں ہم موٹا موٹا کاٹیں گے اور میں نے چار باریک ہری مرچے لیے ہیں پتلی والی یہ بہت تیز ہوتی ہیں انہیں بھی ہم اس میں کاٹ لیں گے اسے بھی ہم نے پیس لینا ہے بہت باریک اسے بھی دونوں چیزوں کو ملا کر ہم پیس لیں گے کڑائی میں ہم نے کوٹر کپ آئل ڈالا ہے اس میں ہم نے کھڑے مسالے ڈال دیئے ہیں میڈیم فلیم ہے اس کو ہم اچھی طرح سے اس میں فرائی کریں گے گرم مسالہ جب ہمارا پکنے لگے گا تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پیاز اور ہری مرچ جو ہم نے پیس کے رکھی تھی اسے ہم اس میں ملا لیں گے اور پیاز کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھے سے پک جائے ایسے نہ ہی ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے اور نہ ہی ڈارک براؤن کرنا ہے صرف ہم نے اسے پکا لینا ہے میڈیم فلیم پر ہم پیاز کو دس منٹ تک اچھی طرح سے پکا لیں گے اس کا کلر ہم نے چینج نہیں کرنا ہے اسے وائٹ ہی رہنے دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اس میں ہم چکن اٹ کر دیں گے اور اسے ہم اچھی طرح میکس کریں گے میں یہ شاہی مرک کورما بنا رہی ہوں اور آپ یہ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں یہی ریسپی فالو کریں صرف گوشت کو گلانے کے ٹائمنگ الگ ہوں گے چکن بھنے میں ہی گل جاتی ہے اچھی طرح سے یہ فرائی ہو رہا ہے یہ کالی مرچ ہے ایک چائے کا چمچ بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے اور اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ چائے کا بھر کے سفید پیسی ہوئی مرچ اسے ہم دکنی مرچ بھی کہتے ہیں پنساری کے آرام سے مل جاتی ہے ثابت بھی ملتی ہے اور پیسی ہوئی بھی یہ پیسا ہوا گرم مسالہ ہے ایک چائے کا چمچ ڈال دیں گے اور یہ دھنیا پاودر ہے یہ میں دو ٹیبل سپون سوری دو ٹی سپون ڈالوں گے بھر کے اور ان مسالوں کو ہم اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے اور مسالوں کو پکا لیں گے اچھی طرح سے مسالے بھن جائیں گے چکن کا کورما بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اسے ہمیں گلانا نہیں پڑتا مسالے ہم ساتھ ساتھ ڈالتے جاتے ہیں اگر ہم اسے میرینیٹ کر کے بھی رکھ دیں ان مسالوں کے ساتھ تب بھی بہت ایزیلی بن جائے گا یہ دیکھیں مسالے پک چکے ہیں ہمارے اچھی طریقے سے اس میں میں نے نمک ڈالا ہے ایک چائے کا چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈال سکتے ہیں ٹومیٹو پیوری ہے یہ چھے ٹیبل سپون ہے یعنی دو بڑے ٹیماتر ہیں ان کو بوائل کیا چھے لیا اور پیس لیا یہ لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے ان کو بھی ہم اس میں ڈال کر مکس کریں گے اور اچھا سا پکا لیں گے تاکہ ٹومیٹو بھی پک جائیں اور لہسن ادرک کچھا نہ رہے اچھا سا بھن جائیں کبر کر دیں گے تاکہ لہسن ادرک ٹومیٹو سب مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے پک جائیں دس بارہ سیکنڈ بعد ہم کھولیں گے یہ دیکھئے کتنا اچھا سارا مسالہ ایک سارا ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں یہ ڈالا ہے دہی ایک پاو دہی ہے اسے پھٹ لیا تھا اچھی طرح سے فلیم کو بلکل سلو کیا اور اس میں ہم نے دہی شامل کر دیا دہی ڈالنے کے بعد جو میں نے یہ پیسٹ بنایا تھا بادام کا چار مغز اور ناریل یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا یہ ہم اینڈ میں اس لئے ڈالتے ہیں اگر ہم اسے شروع میں ڈالیں گے تو ہمارا مسالہ جلنا شروع ہو جائے گا نیچے لگے گا اور بادام کی جگہ آپ کاجو بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو کاجو زیادہ پسند ہے تو آپ کاجو لے لیں بادام ہیں تو بادام لے لیں اور اسے ہم اچھا سا مکس کر لیں گے اور اب ہم فلیم کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے اور اسے کور کر دیں گے چکن کورما تقریباً مسالہ بالکل بن کے تیار ہے اوئل الگ ہو گیا ہے اور یہ جو بادیان کا پتہ ہے سوری بادیان نہیں یہ جو تیز پاتھ ہے اسے ہم نکال دیں گے اس کا کام ہتم ہو گیا ہے اس کا ٹیسٹ اس میں شامل ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ادرک ڈال دیں گے بارک بارک کٹی ہوئی تھوڑی سی یہ بالکل تیار ہے بن کے کورما اور یہ کریم ہے میرے پاس فریش کریم ہے یہ بھی تقریباً پانچ ٹیبل سپون ہے یہ میں اس میں بلکل لاسٹ میں ڈالوں گی سلو کر دیا میں نے فلیم دم پر ہے بلکل اور یہ شاہی مرخ پورما تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں صرف ایک چیز ایٹ کرنی ہے اور وہ ہے اس کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے اگر آپ تو آپ کے پاس زافران ہے تو آپ زافران ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس زافران کا عرق ہے تو آپ وہ ڈال دیں اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ اس میں ڈال دیں کیوڑا ایسنس اور وہ کیوڑا ایسنس آپ بہت کم ڈالیں گے بلکل ہاف ٹی سپون ڈالیں گے میں اس میں زافران کا عرق ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون بھر کے تاکہ اس کی خوشبو اور کلر تھوڑا بہت خوبصورت ہو جائے یہ دیکھیں یہ زافران کا عرق ہے اس کی بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے اور اس سے تھوڑا سا اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور اگر آپ کیوڑا ایسنس ڈالنا چاہتے ہیں تو بلکل ہاف ٹی سپون ڈالیے گا اس کا سٹرونگ فلیور ہوتا ہے یہ بہت ہی زبردست کریمی سا ہمارا فلیور والا تیار ہوا ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے شاہی مرک کورما بن کے تیار ہے آپ اسے نان چپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میری ریسپی تیار ہے آپ کو اگر پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے ملتی ہوں اپنی نئی ایزی ریسپی میں جب تک کے لیے اپنا بہتا خیال رکھے گا اللہ حافظ